اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئیم قدیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد لا شئی قبلہ ولا شئی بعدہ لا الہ الا اللہ العظیم لا الہ الا اللہ الكریم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واسیلا الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ ولہ الحمد والکبریہ فی السماوات والارض اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد all the things by their very existence proclaim the glory and praises of اللہ for he alone has the dominion over all the things کائنات کی ہر ہر شئے اپنے وجود سے گوائی دے رہی ہے کہ ساری سرشٹی کا ودہ تھا تمام یونیورسز کا مالک ایک اکیلہ اللہ واحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا پارٹنر نہیں کوئی اس کا ساجیدار نہیں ہر ہر مخلوق اپنی ہستی اور اپنی حیثیت کو اس کے سامنے غلامی میں ڈالتے ہوئے اس کے جاہ و جلال کا اطراف کرتے ہوئے اس کی حمد و سنہ اس کی greatness and glorifications بیان کر رہی ہے اس کی بے پنہ عظمت اور نرالی شان ہے اس کے اقتدار اور پربطوہ کو کبھی زوال نہیں وہ رب جس نے اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لایا نہ جانے اور کتنی دنیایں اس نے بنا رکھی ہیں ان تمام کے وجود میں آنے سے لے کر اب تک ان کا نظم و نصف ان کا پربندن اور ڈسپلن اسی کے قبضہ قدرت میں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذ حسنتم ولا نوم اس عظیم الشان نظام سلطنت میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں کہ اس کی شراکتداری ہو کسی کی مجال نہیں کہ کوئی اس میں دخل اندازی کر سکے اس مالک کی سماعت اور بسارت کسی ایک کام میں مشغول نہیں بے ایک وقت اور سائیملٹینیس لی اپنی ہر کائنات کی آوازیں الگ الگ سن رہا ہے اور تمام تفصیلات کے ساتھ دیکھ بھی رہا ہے اسے کبھی نیند نہیں کبھی تھکن نہیں اسے ری جنریٹ اور ری فریش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں سیلف سبسسٹنگ اینڈ ایٹرنل ہے وہ وہ کسی اور مخلوق پر ڈیپینڈنٹ اور نربھر نہیں وقت اور جگہ پر بھی وہ سمت نہیں بے شمار اس کی صفتیں بے شمار اس کی قدرتیں کاؤنٹلس باؤنٹیز ہیں اس کی اس کے کلمات کو اس کے تخلیقی کرشموں کو گنا نہیں جا سکتا اس کی نشانیوں کی لسٹ اور فہرست بنانے کے لیے تمام سورسز اور ری سورسز ناکافی ہیں سمندر کے سمندر اس کے کلمات کو لکھنے کے لیے کام ملیے جائیں تو اس کی تعریف اور توصیب کبھی ختم نہ ہو سکے اس کی مہمہ اور مہانتہ بیان کرنے کے لیے تمام زبانیں اور سارے الفاظ ناکافی ہیں ہم اس کی تکبیر بیان کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ لَآیَاتِ اللَّهُ لِلْأَلْبَابِ آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات اور دن کا پابندی سے باقائدگی کے ساتھ آنا اور جانا خود یہ گوائی دے رہے کہ سارا نظام پوری طرح ایک ذابطے میں قصہ ہوا ہے اِذَا شَمْسُ وَقُوْرَتْ وَإِذَا نُجُومُنْ قَدَرَتْ یہ وشال سورج چاند ستارے اور سارا سولر سسٹم اسی مالک کی بے شمار مخلوق میں کی کرییشنس ہیں جن کو اسے ایک اکیلے پالنہار نے اس دنیا کو ہیٹ، لائٹ، الیکٹرک، میگنیٹک اور نہ جانے کئی کئی قسم کی انرجیز کا سورس بنایا لیکن انسان ان مخلوقات کو قدیم زمانے سے معبود بناتے چلا آرہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین سمیت کائنات کے سارے سولر سسٹم کو اس مالک نے ایک اٹل زابطے میں باندھ رکھا ہے جس میں وہ ایک پل کی بھی نافرمانی نہیں کر سکتے ان سب کا بھی ایک وقت آغاز ہے جس کے پہلے وہ وجود میں نہ تھے اور ایک وقت انتہا ہے جب وہ موجود نہیں رہیں گے ہر مخلوق کی ایک مدت مقرر کر دی گئی جو اس کے پرٹکولر ڈیسٹائن پیریٹ تک ہی چلے گی نہ ایک پل کی دیری ہوگی اور نہ ہی ایک لمحے کی جلدی ہوگی ذالک بے ان اللہ ہوا الحق یہ ساری چیزیں اس حقیقی مالک کو پہچاننے کے لیے ہے وَأَنَّمَا يَدُونَ مِن دُونَهِ الْبَاطِلِ اور انسان اس کے علاوہ جن جن مخلوقات کی عبادت کرتے ہیں سب کے سب باطل بے اصل بے حیثیت اور بے بس ہیں وَأَنَّ اللہ ہوا العلی القبیر اور اصل خالق و مالک وہی ایک اکیلہ ہے جو بلند اور عالی ہے اور اسی کی تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامٌ وَقُودٌ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ یہ ہے وہ توحید کا نظریہ یہ ہے دیکھ کونسپٹ آف وننیس آف گوڈ آلمائٹی یہ ہے وہ ایک اشور آباد کی سنکلپنا جس کو ڈسکور کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جن کی یاد میں آج دنیا انسانیت عید العظام آ رہی ہے ان کی سنت کی ان کی ملت اور ڈاکٹرائن کی گواہی قرآن مجید میں اس طرح ملتی ہے کہ انسان اپنے شب و روز میں اپنے جیون کے ہر پل اپنے رب کو پہچاننے کے لیے آسمان اور زمین کے کریشن میں غور و فکر کرے اس کے لیے کوئی بڑا سائنٹسٹ بننے کی ضرورت نہیں یہ کارخانہ قدرت جو رات دن اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے محض جانوروں کی طرح نہ دیکھے بلکہ اپنی عقل اور دلیل اپنے کومن سنس اپنے لوجک اور ریزننگ کو استعمال کرے تو ایمان اس سے دور نہیں بلکہ وہ پائے گا کہ اس میں رکتی برابر بھی کوئی گنجائش نہیں کہ کسی اور کی بھی شراکتداری ہو اس کو اپنے رب کی توہید اس طرح ملے گی کہ بے ساختہ اس کی روح پکار اٹھے گی کہ ربنا ما خلقتہ آزاب آتلا سبحانک فقنا آزاب النار رب میرے آپ نے ساری کریشن کو باطل اور بے مقصد پیدا نہیں کیا سبحان ہے آپ کی ہمارے مالک ہمیں جہنم کی سزا سے بچا لیجئے اور اس طرح ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر وہ زمین و آسمان میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے اپنے رب کے ایک اکیلے واحد ہونے کو تسلیم کرے گا اور اس کا ایمانی جذبہ یہ ہوگا کہ لا تسجدو لشمس ولا للقمر کہ اگر مجھ میں حقیقی ایمان ہے اگر میرے ایمان میں صرف اور صرف ایک اکیلے مالک کی ہی بندگی کے جذبے ہیں تو کبھی میں سجدہ نہ کروں سورج کو نہ کبھی سجدہ کروں چاند کو نہ کبھی اپنے سر کو جھکاؤں کی زی کے سامنے بلکہ جس نے ان ساری مخلوق کو پیدا کیا جو ایک اکیلہ اور واحد القحار رب ہے اپنی زندگی کی ہر کروٹ میں اپنے مالک کی ہمیشہ کی موجودگی کے احساس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں اپنی تمام پریفرنسز اور ترجیحات کو اپنی ساری خواہشوں اور مرضیوں کو اسی کے سامنے آرپن کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاؤں اس کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سچائی اور حقیقت سے بھرپور اسی خالص توحید کے کونسپٹ اور آئیڈیولوجی کو لے کر اٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اسی سوسائیٹی میں جنم لیا جہاں شرک کا بول بالا تھا جہاں غیر اللہ کی بندگی کا زور تھا ایک اکیلہ مالک کی وحدانیت کا کوئی تصور نہیں تھا خود ان کے والد بھی مشرک تھے سلام ہو جناب ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی توحید کی دعوت کی شروعات کی اور اپنے والد کی عقل اور سوچ کو جھنجوڑا اس قال علیہ ابی ہے یا عبت لما تعبد مالا یسماؤ لا یبصر ولا یغنی انکشیہ کہ ابا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایسوں کی عبادت میں لگے ہوئے جو نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے اور آپ کے کسی کام نہیں آسکتے یا عبت انی قد جانی من العلم مالا یعطے کا فتبہ نہیں آہدے کا سراتن سویہ انتہائی ہمدردی کے ساتھ اپنے والد کو کہتے ہیں کہ ابا جان میں نے اپنے انٹیلیکشول انسائٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایک حقیقت کو پایا ہے جس سے آپ دور ہیں آپ میری بات کو سمجھتے ہوئے مجھ کو فالو کیجئے میں آپ کو ہدایت کی راہ دکھاؤں ابا جان آپ یہ کس شیطانی چکر میں پڑ گئے کہ جس شیطان کو لانت ملامت کیا جاتا ہے اسی کے جال میں پھنس گئے اور ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جن میں کوئی ڈیوائن کالٹیز نہیں ہے یہ سب شیطانی باتیں ہیں اور شیطان اپنے رب کا انتہائی نافرمان باغی اور ناشکرہ ہے ایک اکیلا مالک جو الرحمن الرحیم ہے اسی کی ناشکری کر رہے ہو کسی اور کو خدای خصوصیات سے بابستگی کرنا یہ انتہائی ناشکری کی علامت ہے کہ اسی ایک اکیل مالک کے رحم و کرم میں پل رہے ہو اور عبادت اور بندگی کسی اور کی کر رہے ہو ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اس مہرمان اور رحم کرنے والے رب کی سزا کو دعوت نہ دے بیٹھیں اگر اس کا عذاب آپ پر صادر ہوا تو آپ اسی شیطان کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں گے جس کو ساری دنیا لانت ملامت کرتی ہے لیکن اتنی ہمدردی بھری اور سمپل اور سادی سی دعوت کو ان کے والد نے ریجیکٹ کر دیا یہ کہتے ہوئے اگر اس کام سے باز نہیں آؤں گے تو تمہیں دردناک موت کا سامنا کرنا پڑے گا بہتر ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ یہ وہ موقع تھا کہ حضرت ابراہیم نے کانفلک کو آوائیڈ کیا اور ہجرت کیے کہتے ہوئے میں ہجرت کرتا ہوں ایسی ہجرت جس میں امن و امان اور شانتی اور سلامتی ہے میں کوئی جوابی کاروائی نہیں کروں گا میں نے صرف اقل اور دلیل پر بات کی کوئی زبرزی نہیں کہی میرا رب مجھ پر مہربان ہے اور میری ساری امیدیں اسی سے وابستہ ہیں اور میں آپ اور ان معبودوں کو بھی چھوڑتا ہوں جن کی آپ اللہ کے سبا بندگی کر رہے ہو میرے رب کی رحمت اور انصاف ساتھ ساتھ اور پیرلل ہے مجھے امید ہے کہ میرا رب میری دعاوں سے مجھے محروم نہیں کرے گا اور اس طرح اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اس پورے واقعے میں ہمیں ملے گا کہ حضرت ابراہیم نے کونفلکٹ کو آوائیڈ کیا تو اللہ نے انہیں ظالم معاشرے اور ظالم حکومت سے نجات دی اور اس طرح ان کے قربانیوں کا اللہ نے ایسا نتیجہ دکھلایا کہ اپنے گھر کو ان سے رینوویٹ کروایا اور اس گھر کو انسانوں کے لئے آمن اور شانتی کا پرتیق بنایا اور دنیا انسانیت کو حکم جاری کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا کہ میرے بندِ عِبْرَاهِيمَ میرے خلیل عِبْرَاهِيمَ کی آئیڈیولوجی کو مرکزی مقام اور سینٹر پانٹ دینا لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف یاد آتے ہیں جانور کی قربانی کرتے وقت ان کی سیرت اور ان کی آئیڈیولوجی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں پھر ان کے ڈھائیزار سال بعد جب توحید کے اسی گھر میں وحی شرک اور بدخلاقی والا ماحول زور پکڑ لیا تو اللہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا مِلَّتَ عَبِيكُمْ عِبْرَاهِيمَ جنہوں نے اپنے پرکِ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح اسی دعوت کو ریوائیو کیا وَأَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ اور اپنے والد حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے خاندان سے دعوت کو شروع کیا اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ فَبِيْهُدَا هُمُقْتَدِ کہ تم تمہارے پوروج ابراہیم اسماعیل عساق یاقوب موسیٰ علیہ السلام سب کو جانتے ہو میں انہی کی دعوت کو ریوائیو کر رہا ہوں اور میں خود بھی انہی کو فالو کر رہا ہوں اور اس دعوت پر میں تم سے کوئی عجرت یا کوئی مہنتانہ نہیں طلب کر رہا ہوں کہ تم کو بھاری پڑے میں تو صرف وحی تذکیر اور وحی میسج کو ریمائن کروا رہا ہوں جو سارے سنسار کے لیے نصیحت ہے اور یہی بدقسمتی ہماری بھی ہے کہ ان نبیوں کو ہی ہم نہیں پہچانتے جن کی کوششیں اور قربانیوں کو اللہ نے اپنے کتاب میں بیان فرمائی نہ ہمیں حضرت یوسف کی صیرت سے کچھ سبق لینے کی توفیق ہوتی ہے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے اور نہ ان نبیوں کی صیرت سے جن کا تذکرہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں کیا جس کی حفاظت ایسی کی کہ اس میں آج تک کوئی کرپشن نہیں آیا اور نہ کبھی آ سکے گا کرپشن ہم میں ہے کرپشن ہمارے ایمان میں ہے ہمیں کچھ نبیوں کی صیرت بھی اس وقت قیاد آتی ہے جس میں ہمارا خود کا فائدہ ہوتا ہے اور ہم نے اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کو حق ثابت کرنے کے لیے ان نبیوں کی سنت کا سہارہ لیتے ہیں اس دنیا میں ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ حق کی مخالفت ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیس کی تھی سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے بھی ہجرت کی اس لیے کہ ان کا مشن بادشاہوں کے مشن سے الگ تھا ان کا مشن اللہ کا پیغام پہنچانے کا تھا میسیج کو کنوے کرنے کا تھا کنورجن اور دھرم پریورتن کا مشن بلکل نہیں تھا کسی بھی نبی کو کنورجن کا ٹاسک دیا ہی نہیں گیا تھا ان کو کنوے کا ہی کام دیا گیا تھا قرآن مجید کی کئی آیتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انسانوں سے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب یا تو اسے قبول کر دو یا اسے ریجیکٹ کر دو چوئیس تمہارے ہاتھوں میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کہ اسے ماننا ہی پڑے گا اگر آپ کا رب چاہتا تو اس زمین پر سارے کے سارے لوگ مان لیتے ہیں ایمان لے ہی آتے ہیں تو کیا اے نبی آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے اسے ماننے کے لئے یا ان سے قرائیت کریں گے کہ ایمان نہیں رہیں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیتر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف ان کو نصیحت کر دیجئے آپ کا کام کیول نصیحت کرنا ہے آپ ان پر داروغہ نہیں ہے معقول دلیل دینے پر بھی جو شخص نہیں مانتا نہ مانے آپ کا کام صرف لوگوں کو صحیح اور غلط کا فرق بتا دینا اور غلط رہا پر چلنے کے انجام سے خبردار کر دینا ہے آپ کا کام کسی کو کنورٹ کرانے کا نہیں ہے لیکن ہم نے اس کنوے کے کام کو کنورجن میں تبدیل کر لیا جس سے یہ فتنہ برپا ہو رہا ہے کسی کے کنورجن پر ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں اور اتنے ہترانے اور ایکسائٹمنٹ میں آ جاتے ہیں کہ ایک اور انسان جنت کا مستحق ہو گیا اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ گھسا ہوا ہے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہمارے پاسپورٹ پر جنت کا ویزا لگا ہوا ہے اور یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری تعداد میں ایک اور انسان کی بڑوتری ہو گئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِذَا عَجَبَتْكُمْ قَثْرَتْكُمْ فَلَمْ تُغْنَنْكُمْ شَيْعَا کہ اپنی تعداد پر اترا ہوگے تو پاسا پلٹ دوں گا تمہیں تمہاری میجورٹی کوئی کام نہیں آئے گی اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باطل سے ٹکرانے کی تعلیم دی اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی کو ایک جنگ جو شخصیت سمجھ لیا کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کو اوائیڈ کرنے کی تعلیم دی باطل تو دنیا میں رہ گئی تب ہی تو اس دنیا میں ٹیسٹ اور آجمائش ہے ایک بادشاہ یا ملک کے حاکم کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہرا کر ان کے اوپر اپنی حکومت کو زبردستی سے قائم کرے کسی نبی کا یہ مقصد نہیں ہوتا سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان کا مقصد لوگوں پر حاکم بننا نہیں تھا بلکہ لوگوں کے دل و دماغ کو بدلنا تھا ان کی سوچ اور آئیڈیولوجی کو صدارنا تھا تاکہ دنیا انسانیت آلہ روحانی زندگی گزارے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کو پہنچے لہذا صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا اس پر قرآن مجید کی اس آیت پر ہم چلتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ حَاذِهِ اور اللہ کا وعدہ ہے تم سے بہت سارے بینیفٹس کا جس کو تم حاصل کروگے اور یہ صلح حدیبیہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیاں اور ان کا پرسکون اور خاموش بسپلنڈ بیہیوئر تھا جس کا اللہ نے وہ نتیجہ دکھلایا وَقَفْ فَائِدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آَيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَحْدِيَكُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کہ اللہ نے لوگوں کے ہاتھ مومنوں پر اٹھنے سے روکا اور اس طرح اس واقعے کو دنیا انسانیت کے لئے ایک ایسی نشانی بنا دیا کہ انسان سبق اور راہ عمل تلاش کریں اور ہدایت کی کامیابی کو پہنچیں لیکن افسوس ہے کہ اس واقعے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ حسنہ نہیں دکھائی دیتا مجھے تو ایسے ڈائلاؤگ سننے کا ملے ہیں کہ آج کا مسلمان اگر ساڑھے چودہ سو برس پہلے وہاں ہوتا تو سلح حدیبیہ ہونے نہیں دیتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کی قربانیاں تھی جن کی بدولت اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم الذین کفروا صدوکم عن المسجد الحرام والحدی مآکو فن این ابلغ محل یہی وہ انکاری لوگ ہیں جنہوں نے مسجد حرام سے مومنوں کو روکا کہ وہ اپنے ارکان ادا کر سکیں اور اس پر امن معاملے کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کام کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ وَلَوْ لَا رِجَانُ مُؤْمِنُونَ مِنِسَانُ مُؤْمِنَاتِ اللہ تعالیٰ نے ان چھپے مومن مردوں اور عورتوں کی حفاظت فرمانی تھی کہ اگر مارکہ اور بھیڑنت ہوتی تو انہیں بھی چوٹ اور زخم پہنچتا اللہ تعالیٰ کے ہر پلان میں وزڈم اور حکمت ہوا کرتی ہے اس کے کام اس کے منصوبے انسانوں کے جوش خروج اُسا اور ایکسائیٹمنٹ کے انسار نہیں ہوتے اور عیسائت سے یہ بھی دلیل لی جا سکتی ہے کہ اللہ کو یہ منظور تھا کہ ایک دو برس اس کے گھر میں اور شرک ہوتا رہے لیکن یہ بلکل منظور نہیں تھا کہ مارکہ ہو اور کسی مومن کو زخم پہنچے لَيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنِيَ شَا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا اپنی رحمت میں داخلہ عطا فرمایا ہم خود سوچیں کہ ایسے مسائل اور ایسے فتنے ہمارے سامنے کڑے ہیں کہ کئی کئی دشکوں اور ڈیکیٹ سے حل ہی نہیں اپا رہے ہیں کیا ہم ان آیتوں سے سبق لینے کے لئے تیار ہیں کیا ہم ان قربانیوں کے لئے تیار ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام نے صرف اور صرف اللہ کے حکم پر بغیر چوچران اور بغیر اگر مگر کیے تیار ہو گئے اگر اس کے لئے ہم تیار ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا کام ہوگا پھر بھی اگر لوگ باز نہیں آئیں گے تو اللہ ان کو سزا دے گا یہ وہ اخلاقی فتح اور مورل بکٹری تھی جو ان قربانیوں کے انعام میں اللہ نے مومنوں کو کافروں پر عطا فرمائی ان پر ایسی اخلاقی فتح انعایت فرمائی کہ within the period of only two years the whole peninsula of Arab came to know that who is culprit صرف دو برس میں ہی سارے Arab کی وادیوں میں ظاہر ہو گیا کہ آمن و امان اور شانتی کو کون غارت کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ نے یہ دیا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَقَفَتْحَمْ مُبِنَا this is the manifest victory we granted to you او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم اپنے مسائل کے حل ہماری اپنی مرضی اور غیر قرآنی دلیلوں کی بنیاد پر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اللہ کی کتاب سے ہم ادایت لیتے ہیں تو ہمارے مسائل کے سارے حل موجود ہیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی کتاب میں بتائی گئی اخلاقی فتح کو تلاش کریں یہ تھی وہ دعوت و قربانی جو اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جس کو دنیا تو سمجھ ہی نہ سکی اس لیے کہ ہم خود ہی نہیں سمجھ سکے انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر سن کر اس سے اپیل ہوتا ہے اور متحصر ہوتا ہے اللہ نے ہم سے کیا چاہا ہے اللہ نے چاہا ہے ہم نے تمہیں امت وست بنایا اس لیے کہ تمہاری توحید تمہارا ایمان تمہاری ایمانداری تمہارا خوف خدا تمہارے اخلاق تمہاری مورلٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی اور سماجی سنتوں پر تمہارا عمل یہ سب ایک عالی نمونہ بن کر معاشرے پر ظاہر ہوں جس میں انسانوں کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حصر دکھائی پڑے تو یہ سب باتیں اپنے آپ میں انشاءاللہ دعوتی رول ادا کر سکیں گی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ ہر معاملے میں انہوں نے قرآن مجید کی آیتوں سے اپنی راہ عمل تائی کی تو اتنی بڑی سنت ہم سے کیسے چھوڑ گئی کہ ہمیں قرآن مجید سے کوئی لینہ دینا ہی نہیں یا اللہ ہمیں اطراف کرتے ہیں کہ دنیا انسانیت اصل قربانی کو سمجھ نہ سکیں اس لیے کہ ہم خود ہی نہ سمجھ سکیں ہم آپ سے کلیکٹیولی اور اجتماعی معافی مانگتے ہیں اور آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دیجئے کہ آپ کی کتاب سے ادایت اور گائیڈنس حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کی سنت کو ہم سہی کریں یا اللہ اپنے ان چند دنوں میں بارش نازل فرمائی ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں حالانکہ یہ بارش ضرورت کے اعتبار سے کم ہی ہے لیکن آپ سارے جہانوں کے پال انہار ہیں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی مخلوق کو کس چیز کی کتنی اور کب ضرورت ہے یا اللہ اس مسلح پر خدبہ دینے والوں کو جس نے آپ کی کتاب کی تعلیم دی ہے جس نے انہیں خدبہ دینا سکھایا یا اللہ وہ شخص انتہائی بیمار سخت تکلیف میں مبتلا ہے وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ اَشْفِی بندہ جب جب بیمار پڑے تو وہ آپ ہی ہیں جو شفاعتہ فرماتے ہیں یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو آفیت دیجئے اس کی تکلیفوں کو دور کر دیجئے یہ آپ کا وہ بندہ جس نے آپ کی کتاب کی آیتوں کے سامنے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا آپ کی کتاب کی آیتوں کو آپ کا فائنل ورڈکٹ اور آخری فیصلہ سمجھتے ہوئے کبھی کوئی اگر مگر نہیں آنے دیا کبھی کوئی کنتو پرنتو نہیں آنے دیا اللہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو شفاعتہ فرمائیے اس کی کمزوریوں کو طاقت میں تبدیل کر دیجئے آپ ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے مہربان رب ہیں ہم آپ کی تکبیر بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد دارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و یاکم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک برر رعوف الرحیم فاستغفروا ربکم سمتوبوا الیه ان ربی رحیم ودود الحمد للہ الحمد للہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 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 اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد وَعَلَى آلِ محمد كَمَا صلیتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وَعَلَى آلِ محمد كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ انکا حمید مجید وَسَلِّ عَلَى جَمِيلَ انْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الملائکةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَى آسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَى آزواجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيُمْ مُسْتَجِيبُ الدَّعْوَاتِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفل آکرت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا صرف عنا عذاب جہنم انہا عذابها کان غراما انہا سعات مستقرا ومقاما ربنا انکا من تدخل النار فقد اغزیتا وما للظالمین من انسار ربنا فاقفر لنا زنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا معل ابران اللہم لا تدع لنا زنباً إلا غفرتا ولا اهمن إلا فرجتا ولا مریضاً إلا شفیتا ولا مبتلاً إلا آفیتا ولا دعالاً إلا هدیتا اللہم انسر من نصر دینك الذي جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم حیین علینا سقرات الموت اللہم اخرجنا من الظلمات إلى النور اللہم ارنا الحق حقاً ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتناب اللہم ارنا الحقاً ورزقنا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع والعليم وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتك يا رحم الراحمین عباد اللہ اتقوا اللہ رحمانی ورحمكم اللہ ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان وعیتائز القربا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعیزوكم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظيم یذکركم وشکروہ علانے میں ہی یزدكم ولا ذکروا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر